چیپٹر ون تارک پاکستان حصہ دوم ہمارا ٹاپیٹ چاڑھا ہے ضرفکار علی بھٹو کا دور حکومت جو کہ 20 سمبر 1971 سے لے کے 5 ہلائی 1977 کا جانی رہا اس پیوریشن میں انہوں نے حکومت کے اپنے حکومتی اقدامات صحی اللہ علی بھٹو کا بھٹو کا سنتوں کو کومی آنے میں لینا یا بھٹو کا سنتوں کو کومی تعبیت میں لینا جس میں آپ نے کومی تعبیت کے بارے میں بھی اچھے طریقے سے پڑھا تھا پھر انہوں نے کہا کیا کیا یہاں کہ اس کا ہاتھ بھی ان کو اسی بارت سنتیں جو دس سنتیں جو اس کے بارے میں پڑھا برام نے جو انہوں نے آرڈیننس جارے کیا تھا اس کے بارے میں پڑھا پھر دو جتوی نائٹین سیمیٹیو کو ایک اور آرڈیننس کے تحت جو کیا سندھی جو انہوں نے قومی تحبیل میں تھی اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا آج ہمارا یعنی پہ ٹاپک ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ٹاپک کیا ہے کہ بینکوں اور بینکوں اور بینکوں کو قومی تحبیل میں لینا اور اس کے بعد نربر قصہ آ تو یہ اس کا جواب سفہ نمبر تین اور سفہ نمبر چار پر ہے سب سے پہلے ہم پڑھے گے بینکوں اور بینکوں کو قومی تحبیل میں لیا یعنی کہ جتنے بھی یعنی کہ پرائیویٹ شعبے میں بینک تھے نیچی جن کے بینک تھے نائٹین سیمیٹی مال میں اگر دیکھا جائے تو زیانتار قداد جو تھی بینکوں کی وہ نیچی شعبے میں تھی نیچی شعبے میں یعنی کہ مال کا زیادہ تھی اور بینکوں نے اپنی قائم کی ہوئی تھی بینکوں اور بینکوں کو قومی تحبیل میں لے گیا بینکوں سے کہتے ہیں انکلیش میں انشورنس کمپنیز بھی کہتے ہیں جیسے گاری کی اپنی انشورنس ہوتی ہے سال کے اندر وہ آپ کو ایک فارم دیکھنے جس پہ سائن کرنے پڑتے ہیں اس کا ایک لائدہ سا جانے کہ ہٹچا بھی ہوتا ہے کہ سال دو سال تات آپ کی انشورنس اگر کچھ بھی ہوا ہے ایکسیڈنٹ ہوگیرا اگر اکرائن کی اپنی کے طور پر تو پھر آپ کو اتنے پیس دی جانے کہ آپ کی داری کی انشورنس کمپنی کی طرح سے پری ہوگی ہے ایسے انسانوں کی بھی انشورنس ہے کہ بیمہ انسانوں کا بھی کیا جاتا ہے کہ یہ اسلام میں حرام ہے یہ کیا جاتا ہے یہ فارم دیا جاتا ہے کمپنیز کی طرح سے اس پہ پہنے پیسی جمع کروانے پڑتے ہیں اس رسلے میں پھر یہ تیع کیا جاتا ہے پھر بعد میں شاید حسطوں میں یا حسطوں کے بغیر وہ فارم میں تفصیل سے یہ دکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یعنی کہ اگر آپ ایکسیڈنٹ سے یا کوئی حاصل کی مہت سے یعنی کہ مرتے ہیں کہ یہ فار پا جاتے ہیں تو آپ کے گھڑوانوں کو آپ کے بی بی یا بچوں کو یا ماں پاپ کو انہیں پیسے دے لیے جائیں گے لیکن یہ اسلام میں یہ تو چیز کیا ہے حرام تو ہم آج پڑھیں کہ بیٹھ 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 بیٹھوں اور بیٹھ 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 پر لینے کے سرسلے میں لیائے بیٹھوں نے کیا پر اگمہ آدمی اگدیئے تو پیدا کوئیٹ اسے یعنی کہ ریائن کریں گے میں نے اسے یعنی کہ munition کرتے ہیں دیجیوہیی اور بیما کمپنی بیما کمپنیاں بڑھے بڑھے یعنی کہ سرمایہ دار نہ کیوں میں نے اپنے مد design اور انچورنس کامپنیاں قیم کار رہیت تیار ڈو پر کمپنی jب جب عmarkt نے اپنے تیار کرنسآمی ایک تیار کرنسٹ کا چاہ رہا تھا تو نیجی بینک اور بیمہ کمپنیوں کے زیادہ تر یعنی کے جو مالگان تھے وہ ان باعث آندانوں کی ملکیت میں سے ہی تھے اس لیے انہوں نے لکھا وہ ہے بڑے بڑے سمایہ دار آندان تھے ان کے بینک تھے اور بیمہ کمپنی تھی وہ اپنے بنائی پالیسی اپنے بنائی پالیسی یعنی کے اسلاحات کے تحت وہ بینکوں کا جو نظام ہے بچلا رہے تھے حکومت کو ان کی پالیسیوں سے نہ یعنی کے فائدہ تھا اور نہ ہی ان کے منافع سے کوئی بھی یعنی کے ان کے پرافٹ سے کوئی بھی فائدہ نہیں تھا لہٰذا ان کا کتنا بجٹ تھا یہ باعث سمایہ دار آندان بناتے تھے حکومت کو اقتصادی یا معاشی لحاظ سے ان کی طرف سے کوئی فائدہ نہیں تھا لہٰذا کوئیٹ اپر ٹو نے جو لکھا ہویا اس میں سمارٹ نائنٹی سائنٹے کو اب حکومت نے سوچا کہ یعنی کے ہم پائیساندان جو تھے جن کے یعنی کے نیجی بینک تھے اور بیمہ کمپنے کی ان کو بھی کوئی تحبیر میں لیا جائے چنانچہ نائنٹین سیمٹی کو میں ایک یعنی کے آرڈننس کیا لیا جس کے تحت تمام بیمہ کمپنیوں کو اور بیمہ کمپنی و انشورنس اور بیمہ کمپنی اور بیٹوں کو کوئی تحبیر میں لے گیا گیا اب یعنی کے ان کا جو نظام ہے حکومت اپنے مطابق چلائے گی اور جتنا بھی اقتصادی رحاظ سے باشی رحاظ سے سیاسے لحاظ سے جو بھی فائدہ تھا وہ صرف حکومت کو ہونا تھا اب اس کے لائن اپنٹی کے اوپر بنتا ہے کہ حکومت میں بھٹو حکومت نے یعنی کے ذلفکار علیہ بھٹو حکومت نے کب یعنی کے بینک و بیمہ کمپنیوں کو کومی تحبیر میں لیا تو آپ جو آپ میں لکھ سکتے ہیں لائن اپنٹی میں ہے کہ آپ نے انیس مارچ نیٹین سیمٹی دو کو ایک آرڈننس کے ذریعے تمام بیک اور بیما کمکیوں کو یعنی کہ ہم بوم کی تحقیق میں دے دیا اور انہیں سٹیٹ لائیف انشورنس کے تحت یعنی کہ ایک سٹیٹ میں ریاست کے یعنی کہ قبول کے تحت انہیں کٹھا کر لیا گیا اور ان کا منافع جو تھا وہ کس طرح جاتا تھا حکومت کو اب ہم پوائنٹ نمبر 3 پڑھیں گے یکم جنبی 1974 یکم جنبی 1974 وہ جب نے بھی شدول بینک کے ان کو یعنی کہ قومی تحقیق میں لے دیا گیا اب ان سے بینک پلاسکین کے حالات بھی پہتر ہوئے اب اس کے اوپر شارٹ پرشن بڑھتا ہے پیجے نمبر 3 پر یعنی کہ اس سلائن کے اوپر شدول بینک کو قومی تحقیق میں کم لیا گیا جس کا جواب ہے یکم جنبی 1974 کو قمام شدول میں جو ہے قومی تحقیق میں لے گئے اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جتنا بھی یعنی کہ منافع تھا وہ قومت کے پاس گیا اور اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم ان پینکوں میں ان کی اچھتے کنخاؤں میں اور ان کی گریجنٹی میں بھی اضافہ ہوا گھٹو حقوبت کے اس اقدام سے یعنی کہ اقتصادی ملک میں اقتصادی نرٹی ہوئی اور اپیہ اور اپیسہ عوام کی پلاہ و بحبور کے لیے اسمال کیا گیا یہ ہم نے پڑا ہے بیٹو اور بیمہ توقعوں کو قومی تحقیق میں لینا اب ہم پڑھیں کہ لیبر اصلاحات اب ہم پڑھیں گے لیبر اصلاحات بیٹو کی بڑی جو اصلاحات کس شعبے میں کی لیبر کے سلسلے میں یعنی کہ اس میں مزوروں کے لیے ایسے اتابات کیے جس کی وجہ سے ہموں کو ذریعی بزارنے میں آسانیاں پیش آئی اب آپ میں یعنی کہ بھٹو اور اکمہ نے کیا کیا کہ بیس دسمبر بیس آسولی دس پڑھوی نائنٹین سیمنٹی دو یعنی کہ لیبر اصلاحات کا آگاز کیا اس کے اوپر چار پچھنا آگے بھی لکھ سکتے ہیں کہ بھٹو حکومت نے لیبر اصلاحات کا آگاز سکتا کیا تو جس کا جواب ہے بیس آسولی نائنٹین سیمنٹی دو کو بھٹو حکومت نے لیبر اصلاحات کا آگاز کیا لیبر یعنی کہ اصلاحات کا یا لیبر فلسٹ کا اعلان کیا اب اس پولیسی کے تحت وہ نے مظلوم کو کون کون سی سمجھتے لی کون کون سے ایسے اتابات اصلاحات کی جس کی وجہ سے مظلوم دفتے کی حوصلہ امزائی ہوئی تو اس کو میں نے پوائنٹ میں منشن کرتی ہے سب سے پہلا پوائنٹ ہے تو اطلاع کا بیس بھی سن بیسہ ہر کارہانے کے انتظامی معاملات کو چلانے والی کمیٹی میں مظلوم کے امائنگی شامل کیے جائیں گے اب انتظامی معاملات کو یعنی کہ مظلوم کا کام کیا ہوتا ہے کہ صرف اپنی محنت کرنا اور شام کو یا مہینے بعد اپنی تنہا لے جانا اس کا کام بینک شیٹ میں نہیں ہوتا لیکن بھٹو نے اصلاحات یعنی کہ اپنی اصلاحات میں سے یہ ایک واضح اصلاحات جو پہلے پوائنٹ میں میں نے مینشن کی ہے جو بتائی ہے کہ اب انتظامی معاملات میں بھی مظلوم کو شامل کیا گیا جو کل قداب کا بیس فیصد حصہ اگر انتظامیہ سو فیصد پر مشکل ہے تو اس میں سے بیس فیصد جو ہے وہ یعنی کہ بیس فیصد مظلوم کی انتظامیہ ہوگی یعنی کہ مظلوم جو ہے وہ مینجمنٹ میں حصہ لے گے اور اب مظلوم جو ہیں ان کو یہ ایک ٹیارٹی مل گیا کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں حسابات کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا آرہا ہے سٹوروں میں جو مال کو دیکھ رہے ہیں کتنا یعنی کہ شراط مال ہے کتنا کم ہے اور یعنی یہ حسابات کس کو پیسے دینے ہیں کس سے لینے ہیں کس کمپنی سے اس کے بارے میں بھی یعنی یہ بیان گیا ہے یہ کس اصلاحات میں بیان کیا گیا ہے بھٹو نور حکومت میں لیور اصلاحات میں ہر مزہور کو کیا کیا گیا یعنی کہ ہر مزہور کو ایک تنہا کے برابر بونس لینے کا اعلان کیا گیا اب یہ کیسے کیا جائے گا سار میں یعنی دسمبر میں ایسا کیا جائے گا مسلوروں کو اس کی تنہا کے برابر بونس کیا جائے گا اور بھٹو اکمہ نے ساتھ ایک اصلاح کی اگر مزید یعنی کہ ستی پیداوار میں اضافہ ہوگا تو مزید یعنی کہ بونس لینے کا بھی اعلان کیا گیا یہ بھی بٹو دور کی ایک لیبر اسلاحات میں سے ایک اصلاحات تھی آگے کوئنٹ نمبر فور وقات کار کوئنٹ نمبر فور وقات کار یعنی کہ اگ وقات کار یعنی کہ ٹائمنگ آگے جو تھے بٹو دور حکومت میں مزدوروں کی جو یعنی کہ کام کرنے کا دورانیا تھا اگر ایک ہفتے میں ڈیوریشن اس کی دیکھی جائے تو ایک ہفتے میں 54 گھنٹے مزدوروں سے کام بیا جاتا تھا جو کہ اب کام کر کے 48 گھنٹے کرتی جا گیا اب اس میں جانے کہ یہ بھی یعنی کہ سات مسئلیٹی دی گئی اگر وہ آور ٹائم بدانا چاہیں تو اس کے لیے اضافی پیسے علاق سے پیسے کیونکہ ٹائمنگ کے ساتھ جو نے حضار دی جائے جائے گئے آگے کوئنٹ نمبر فائی گراپے میں پینچن، گرائیٹویٹی اور دیگر جانے کہ سہولیات انشتام اب بھٹو دورے حکومت میں گراپے میں یعنی کہ اگر کوئی مزدور گراپے یعنی کہ گراپے کی عمر تک چلے جاتا ہے تو اس کو یعنی کہ ریٹائرمنٹ کے صورت میں کمکوی سے یادارت آنے سے تو اس کو کہنے کہ پینچن کی جائے گی گریجویٹی دی جائے گی اور اس کو بعد اس سے باس ماجید تو اس کی سکیم کے تحت اس کا تپی معاینہ پر کیا جائے گا اور اس کی تنہا سے یہ جو یہ چیزیں ہیں جو ان اینڈ پہ ہر مزدور کو مل دی ہے پینچن کی ارگین کی ریٹائرمنٹی کی صورت میں ایک جو میں نے آپ کو بتاہی ہے ایک تو اس کی ارگین کے پینچن دی جائے گی ایک گریجویٹی ایک تپی معاینہ ایک پیسوں کی جو کٹھوٹی ہے وہ اس کی تلخواست سے نہیں کی جائے گی بلکہ یہ جو سسٹرم ہے یہ ایک علاق لکھنا جائے گا اس کی سعودت کے لئے اب ہم پڑھیں گے پوائنٹ نمبر سکس ٹی پی معاینہ اور فری تعلیم ہر مزدور کا ٹی پی معاینہ یعنی کہ میڈیکل چیکٹم جو ہے میڈیکل اس کا فریم کیا جائے گا اور مزدوروں پر یہ بھی سعودت دی گئی یعنی کہ یہ بھی ایک لیبر سلاحات میں سے ایک بہت بڑی سلاح کی کہ ایک مزدور کی یعنی کہ ہر مزدور کے بچے کی ایک بچے کی تعلیم جو ہے وہ کارہانے کا دمالکان ہے وہ بند سے لے کے دستی تک وہ ادا کرے گا اور اس کو یعنی کہ وضائق دیے جائیں گے آگے بھی اگر اچھی کارکردی دکھاتا ہے تو اس کی پرہائی کا جو افراجات ہے وہ کون اٹھائے گا کارہانے کے مالکان یا فیکٹری کے مالکان یا صدق کے مالکان اگر پوائنٹ پرسین ملازمت کا تحفظ بھٹو دورہ اکمت میں یعنی کہ ملازمت کا تحفظ کی دیا گیا مزدوروں کو یعنی کہ اگر آپ کوئی محبکار مالکان یا فیکٹری مالکان نے اپنے کسی یعنی کہ اپنے کلائی کو نکالنا ہے مزدور کو تو بھٹو نے یعنی کہ اسلاح نافس کی کہ کوئی واضح اور بو ثبوت ہونے چاہیے جس کی وجہ سے مزدور کو نکالا گیا ہے اگر یعنی کہ واضح اور بو ثبوت ہوں گے اس سے دہت یعنی کہ اگر نکالا گیا تو اپنے کسی کو ماننے گی لیکن اگر فضول پر تٹکیاں کی گئی تو اپنے کس اقدام کے اقلاف یعنی کہ اس تارہاندار کے محبت تارہانہ مالکان کے اقلاف کیا جائے گا یہ جو آج ہم نے لیوریس کا بینک و بیما کمکیوں کو پوکی تہلید میں اس کے بارے میں پڑھا ہے جس میں پہلے ہم نے ریچی بینک و بیما کمکیوں کے بارے پڑھا ہے دوسرا پوائنٹ کے ہم نے اسمارٹ 1972 کو جو بنک و بیما کمکیوں کو پوکی تہلید میں اس کے پڑھا ہے اس کے بھائی اکم جمدی 1974 کو شیڈول دیکھ کے پڑھا ہے مردہ سوری 1972 کو لیوریس کا ہاتھ پھرکل قلات عبیز بیس سید انہا برافر بونس رمضے پڑھا ہے اوقات لار کے پڑھا ہے برافر اٹینشن کے بارے پڑھا ہے تیبی مائلہ تی چیتر کے تعلیم کے بارے پڑھا ہے اور اس کے پاس رواسط تی تحس اس کے مارے میں مردہ یہ آج ہم نے بینٹو اور بیمات کو کو بھوکی تحمیل ملینا اور دے پر ساہا بھٹو حکومت میں بھٹو دور حکومت میں کی گئے اس کے بارے میں آدم تفزیل سے پڑھا ہے امیر ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے اس کی سمجھ آنے ہوگی اور آپ اس کو یاد کرنا اور اس کی ٹیکٹس بھی کرنی شکریہ